کانگریس میں سی ایم فیس کو لے کر لگاتار بیان باجی سامنے آ رہی ہے اس دوران پروہ منتری سجن سنگھ ورمہ نے بڑا بیان دیا ہے انہوں نے کہا کہ کملنات کو لے کر ساجس رچی جا رہی ہے کملنات جی کو کٹ گھرے میں کھڑے کرنے کا ایک شڑی اندر مان لیں لیکن یہ جو ہولڈ کیا ہے یہ ہمارے پرباری مہا منتری شری جے پی اگروال صاحب نے جب ان کے پاس تمام سکایتیں بوجھی مہی سجن سنگھ ورمہ کے بیان کو لے کر گھرہ منتری نورتم مچھرا نے تنج کسا ہے انہوں نے کہا کہ سجن سنگھ نے جو آروپ لگایا ہے ان کا وہ جلد ہی کھلاسہ کریں گے اور بتا دیں گے کہ کملنات کے خلاف کون ساجس رچ رہا ہے کانگریس کی سجن مالی سوڑی آپ نے بہت گمبیر بریشت نیتا ہے سجن جی سڑی انتر کا جکر کر رہے ہیں کملنات جی کے لیے وہ جانتے بھی ہوں گے کہ سڑی انتر کون کر رہا ہے مغل سلطنت کانگریس والی کانگریس جیسی اسطحپیت کرنے والے جو لوگ ہیں جو بڑے نیتا ہیں اب انہوں نے جو کانگریس اسطحپیت کیا تھا اس پر کملنات جی کابیج ہو گئے اب ان کو اسپشٹ کرنا چاہیے کہ کون سڑی انتر کر رہا ہے پورا گھٹ جو کملنات جی کی جنے کھو دنے پر لگا ہوا ہے اب آگے دیکھنا ہے کہ سجنگی کس کا سڑی انتر ہو جاگر کرتے ہیں آپ کو بتا دے کہ کانگریس میں لگاتار سی ایم فیس کو لے کر الگ الگ بیانباجی سامنے آ رہی ہے مغل سی کمننات نے بھی منچ سے کئی بار ساف کر دیا ہے کہ انہیں کسی پت کا لالش نہیں ہے پھلال اس طرح کی بیانباجی سے کانگریس کی انتکالہ ساف دکھائی دے رہی ہے جس پر اب بی جے پی نے بھی تنج کسنا شروع کر دیا ہے بوپال سی رویس پال سینگ کی دی پورٹ ایم پی تک موسیقی